خمر الاسلام کے کارناموں کو آج یاد کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ آج ان کی جو کمی محسوس کی جارہی ہے اگر جو حالات آج سیاں پر بنے ہوئے ہیں ان کی اہلیاں ایمیلے ہیں کیا کارنامیں گلبرگا شہر میں خمر الاسلام کی یاد میں کیے گئے ہیں تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے خمر الاسلام صاحب ہمیشہ پارٹی کو بالائے تاخ رکھ کر ملت کو پہلے رکھا کرتے تھے خمر الاسلام صاحب کی شروعات کہاں سے ہوئی وہ تاریخ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خائد کہلائے پھر اس کے بعد چھیرے کرنا ٹکا انہیں لخب ملا یہ بھی جاننا ضروری ہے خمر الاسلام صاحب اندرہ گاندی کو للکارا کرتے تھے یہ ایک سازش نظر آتی ہے مجھے کہ ان کو یاد نہ کر کے وہ تحریک کو یاد نہیں کرنا اور وہ انقلابی تحریک ہے وہ جگت سرکل کے احتجاج میں بھی اگر ناصر حسین استاد صاحب وہاں پہ موجود نہیں رہتے تو وہاں سے بھی لوگوں کو حراست میں لیا جاتا ہم لوگوں نے چالیس سال خیادت کو وقت دیا خیادت کے ماں تحت رہے کر زندگی گزاری اور آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ امیلے الگ ہوتا ہے اور خائد الگ ہوتا ہے وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواہش نہیں تھی آپ لوگوں نے ہمیں امیلے بنا کر بٹھایا ہے تو پھر ان کے اوپر یہ تمامی الزامات لگانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے ٹورنمنٹ کھلانا خمر الاسلام صاحب کو یاد کرنا نہیں ہوگا ملت کے تعلق سے جو خمر الاسلام صاحب کی جذبات تھے جو احساسات تھے وہ ہوترما میں دکھائی نہیں رہتے ہیں کہ میں ہجاب پہن کر اسمبلی میں جاؤں گی کون مجھے روک سکتا ہے روک کے لکھا ہجاب پہن کر اسمبلی میں جانے سے وہ نے روک کون رہا تھا کوئی روک رہا تھا آپ مجھے بتا دیں آج 27 جنوری مرہوم خمر الاسلام کا جنم دن ہے اس دن ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جناب افضل محمود صاحب یہاں پر موجود ہیں جس طرح سے تمام لوگ جانتے ہیں افضل محمود صاحب وہ شکسیت ہے جو خمر الاسلام کے حیات میں کافی وقت ان کے ساتھ انہوں نے گزارا ہے اور ان کے والی صاحب کی اگر بات کی جائے تو ان کے والی صاحب خاندہ با خاندہ خمر الاسلام کی جو سیاسی شروعات ہے اس وقت سے آخر تک ان کی زندگی تک ان کے جو والی صاحب کی زندگی تمام خمر الاسلام کے ساتھ میں گزری ہے تو کافی کچھ یہ خمر الاسلام کے تعلق سے جانتے ہیں خمر الاسلام کے کارناموں کو آج یاد کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ آج ان کی جو کمی محسوس کی جا رہی ہے اگر جو حالات آج یہاں پر بنے ہوئے ہیں ان کی اہلیا ایمیلے ہیں کیا کارنامے گلبرگا شہر میں خمر الاسلام کی یاد میں کیے گئے ہیں تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں افضل محمود صاحب کا ایس سیشن میں ویلکم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پر مجھے مدو کرنے کے لیے اور تمام تر ناظرین کو میرے دل کی امیر گہرائیوں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی افضل صاحب جس طرح سے آج جو ستاویس جنوری کو مرہوم خمر الاسلام کا جنم دن ہے تو جس طرح سے خمر الاسلام کیوں آج لوگ یاد کرتے ہیں ان کے کارناموں کو یاد کرتے ہیں آپ نے کافی وقت ان کے ساتھ گزارا ہے کیا کہنا چاہیں گے خمر الاسلام کی تعلق سے آپ خمر الاسلام صاحب کے تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خمر الاسلام صاحب بہت کم عمری میں اٹھائیس سال کی عمر میں وہ اس شہر کے ایمیلے بنے اور ایمیلے بنے کی وجہ جو ہے اگر آپ تاریخ کا ہمیشہ ہر وقت مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہے تاریخ کو جو مٹانی کی کوشش بی جے پی حکومت بھی کرتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم بھی تاریخ کو بھولتے چلے جاتے ہیں تو خمر الاسلام صاحب کی شروعات کہاں سے ہوئی وہ تاریخ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے خائد کہلائے پھر اس کے بعد شیرے کرنا ٹکا انہیں لخب ملا یہ بھی جاننا ضروری ہے خمر الاسلام صاحب اپنے سیاسی کریئر کے بالکل آغاز میں ہی مسلمانوں کی خیادت کرنے لگے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں اس بات کو میں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ سیونٹی ایٹ کے بعد ہی انہیں خائد تسلیم کیا گیا لوگ خائد بولنے لگے لیکن جو ان کے ساتھی تھے وہ ان کو پہلے سے ہی اپنا خائد مان چکے تھے وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں موجود تھے جو ایک خائد کے اندر ہونے چاہیے قوم کی نمائندگی کرنے کا جذبہ ان کے اندر تھا اور ساتھی ساتھ وہ اس تربیت میں رہے تھے جس کا حوالہ وہ بار بار دیتے رہے ہیں مولانا غوث خاموشی صاحب رفیق ملت ان کو یاد کرتے تھے وہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آج جو موجودہ ہمارے پاس جو عید ملاد النبی کا بہت چبردست اور اعلیٰ پیمانے پر ہر سال جلوس نکالا جاتا ہے وہ جلوس کی تجویز دینے والی شخصیت کا نام مولانا غوث خاموشی صاحب ہے کئی سارے لوگ اس سے واقف بھی ہوں گے کہ وہ تجویز کے وقت میں کون کون لوگ تھے اور میرے والد محترم بھی وہاں پر موجود تھے اور ملت کو متحد کرنے کے لئے یہ تجویز آئی تھی کہ اس طریقے سے جلوس کے ذریعے مسلمانوں کو متحد کرنے کا کام ہونا چاہیے تو یہ جو ابتدائی دور رہا ہے جو رسا کشی رہی ہے فرخہ پرستی اس وقت بھی موجود تھی آج جیسا ہمارے سامنے بی جے پی حکومت ہے اس وقت خمرال اسلام صاحب اندرہ گاندی کو للکارہ کرتے تھے اگر آپ ہمارے بزرگوں کو بات کریں گے تو وہ بولیں گے کہ وہ جو ہے اندرہ گاندی کو للکارہ کرتے تھے اپنے ڈائس سے اپنے سٹیج سے اور اس وقت امرجنسی لگی ہوئی تھی امرجنسی کے جسٹ بعد کا دور تھا یہ سیونٹی ایٹ کا الیکشن امرجنسی کے بعد میں ہوا تھا سیونٹی فائی میں امرجنسی ہوئی پھر اس کے بعد میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی تھی اس کے نتیجے میں جو ہے یہاں پہ اللہ کے فضل سے ہم لوگوں کے ایک اچھی خیادت نصیب ہوئی جس کا ہم لوگوں نے چالیس سال تک استفادہ کیا اور چالیس سال بے خوف نیڈر ہو کر ہم لوگوں نے اس خیادت میں اپنی زندگی پرسکون انداز میں گزاری اب ہم دیکھتے ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ خمرالسلام صاحب کی شخصیت کے بارے میں ان کی خیادت کے بارے میں جو جس انداز میں بات ہونی چاہیے وہ گزشتہ پانچ سالوں میں ان کے انتخال کے بعد سے نہیں ہو پا رہا ہے اور نہیں کیا جا رہا ہے یہ ایک سازش نظر آتی ہے مجھے کہ ان کو یاد نہ کر کے وہ تحریک کو یاد نہیں کرنا اور وہ انخلابی تحریک ہے اور میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انخلابی تحریک کا میں ایک وارث کے حیثیت سے میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی تحریک کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر جو غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ پارٹی ہمارے لئے اہمیت کے حامل ہے نہ کہ خیادت یہ بات ڈالی جا رہی ہے اور یہ بات سے ہم لوگوں کو نکلنا بہت ضروری ہے ہم لوگوں نے چالیس سال خیادت کو وقت دیا خیادت کے ماتحت رہے کر زندگی گزاری اور آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اہمیلے الگ ہوتا ہے اور خیاد الگ ہوتا ہے یہ بڑی شرمساری کی بات ہے جس طرح سے آپ نے ابھی کہا کہ پانچ سال میں ان کو یاد نہیں کیا جا رہا ان کے کارنامہ کو تحریک نہیں تحریک کو یاد نہیں کیا جا رہا آپ اگر دیکھیں گے ان کے اہلیہ کو جس طرح سے یہاں سے اہمیلے بنایا گیا ہے نوہ کلوہ کا نور سے وہ لگاتار خمول الاسلام فانڈیشن کے نام سے ایک آرگنیشن چلا رہی ہیں لوگوں کو اس کے بیسس پر کچھ مدد بھی کرنے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ آج دیکھیں گے تو وہ چالیس ایمیلے فانڈ سے خمول الاسلام کے جنم دن کے نام پر وہ چالیس تری ویلر بائک سے ہنڈی کیپ لوگوں کو ڈسٹیویٹ کری ہیں اور ایسے کئی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ابھی ٹارنیمنٹ بھی کھلا رہے ہیں مرحب خمول الاسلام کے نام سے یہ تمام چیزوں کو آپ کس نصر دیتے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو پانچ سال میں اس طرح سے یاد نہیں کیا گیا ٹارنیمنٹ کھلانا خمول الاسلام صاحب کو یاد کرنا نہیں ہوگا ٹارنیمنٹ کھلانے سے بس ایک مجغلہ ہے نوجوانوں کو اپنے طرف متاثر کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے اور اس سے ان کی کوئی ذہنیت نہیں بنے گی کوئی سوچ نہیں بنے گی نہ ہی ان کے اندر کوئی فکر آئی ہے خمول الاسلام صاحب ایک فکر دینے والی شخصیت تھی اور ان کی فکر کو آگے بڑھانے کا کام حقیقتاً محترمہ کے ہاتھ میں ہیں اور انہوں نے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کام نہیں کیا ہے ان کا اگر ہم دیکھیں یہ پانچ سال میں تو یہ بجٹ جو ابھی سانکشن کیے ہیں شاید وہ ایمیل اے فنڈ سے ہے چالیس گاڑیاں جو دی ہیں چالیس لاکھ روپے بجٹ پانچ سال میں ایسے کتنے گاڑیاں انہوں نے دی ایسے کتنی جو ہینڈی کیاپس ہیں یا پھر اور دوسرے معاملات بھی رہتے ہیں ان لوگوں کی مدد کی ہے اسی فنڈ سے مختلف فنڈ دیا جا سکتا ہے سکولوں کو دیا جا سکتا ہے کون سے سکول کو فنڈ دے کر اس کو ڈیولپ کیا گیا خمر الاسلام صاحب کی ایک معنیوں میں پیٹ پروجیکٹ ان کا عریو سکیم کم ڈی سی سے جو دیا جاتا تھا اور ایس ایس پی سٹیٹ سکولرشپ جس کو انہوں نے نیشنل سکولرشپ پروگرام آنے کے باوجود بھی اسے برخرار رکھا تھا امنیسٹر رہنے کے وقت تاکہ اگر وہاں سے فنڈ کم ہوتا ہے تو یہاں سے وہ فنڈ کو پورا کیا جا اور کسی بھی بچے کو تعلیم سے محروم نہ ہونے دیا جا یہ کام کیا اب اس کو آگے بڑھانے کی کس کی ذمہ داری ہے وہ ایم ایل اے ہیں ایم ایل اے ہونے کے حصیت سے انہوں نے اس کے بارے میں سوال اٹھایا اسملی میں بات کی یا جیف منسٹر سے جا کے ملاقات کی کہ بجٹ آپ لوگوں نے کم کیوں کروایا وہاں سے ختم ہو گیا سکولرشپ ختم ہو گئی بچوں کی پری میٹرک سکولرشپ ختم ہو گئی آپ کی جانب سے کیا اقدام ہوا آپ نے تو کوئی سٹیٹمنٹ تک نہیں دیا اس کے تعلق سے کہ میرے مرہوم شوہر نے یہ سکیم کو اپنے بہت نزدیک پایا تھا اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ سکیم کو برخرار رکھے حکومت کم سے کم ایک بیان تو دے دیتے تھے اور ملت کے تعلق سے جو خمرال اسلام صاحب کی جذبات تھے جو احساسات تھے وہ محترمہ میں دکھائی نہیں دیتے ہیں ہم لوگوں نے یہ امید کی تھی کہ وہ ایک اہلیا ہے خمرال اسلام صاحب کی اور وہ حیثیت سے وہ جو ہے خمرال اسلام صاحب کے جو خدمات ہیں جو ملی فکر ہے اس کو آگے لے کر چلیں گی چاہے وہ الاند کا معاملہ رہے الاند کے معاملے کو چھوڑ دیئے وہ بھی چھوڑ دیں آپ ہجاب کا معاملہ لے لیں ہجاب کے معاملے کو چھوڑ دیں تو بکریت کے وقت میں جو پریشانیاں مسلمانوں کو یہاں پر ہو رہی تھی رمضان کے وقت میں گوشت کو پابند کر دیا گیا تھا کارپریشن سے یہ تمام طرح معاملات میں محترمہ کئی نظر آئی ہے اگر نظر نہیں آئی ہے تو وہ خمرال اسلام صاحب کے نقش خدم پر ہیں یہ کہنا ہمارے لئے سب سے بڑی مایوب بات کہوں گا میں وہ نقش خدم پر ہجاب کے معاملے پر بڑا اتجاز بھی کیا ہے وہ ہجاب کے لئے اور یہ ناراض کی زائد کرتے ہوئے ایک بڑا بیان بھی ان کا سامنے آیا تھا کہ میں ہجاب پہن کر اسمبلی میں جاؤں گی کون مجھے روک سکتا ہے روک کے دکھاؤں ہجاب پہن کر اسمبلی میں جانے سے انہیں روک کون رہا تھا کوئی روک رہا تھا آپ مجھے بتا دیں صحیح بات کیا سی ایم نے روکا تھا انہیں کیا جو ہے سپیکر نے روکا تھا انہیں اسمبلی کے کہ آپ ہجاب پہن کر نہیں آسکتی ہیں آپ ہجاب کیا آپ پورا کا پورا اگر نقاب پہن لے کر بھی چلی جاتی اسمبلی میں تب بھی جو ہے آپ پر کوئی سوال اٹھانے والا نہیں تھا سوال یہ تھا کہ ان بچیوں کو سکول اور کالیجز میں جو ہے پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ ہجاب پہن کرنا ہے ان کی عزت اور آبرو کا معاملہ آپ نے کیا کیا آپ نے ایک یہ ایک احتجاج بلالیا یہاں کے بچیوں کو الگ الگ مختلف سکولز کالیجز سے بلالیا جو کانگریز کے ہی لیڈرز کے اور کانگریز کے سپورٹرز کے کالیجز ہیں ان لوگوں کے پاس سے بچیوں کو بلالیا اور ایک دھرنا کیا دھرنا کر کے آپ نے میمورانڈم دے دیا میمورانڈم دے کر آپ نے کہہ دیا کہ جو ہے بھئی میں آسمبلی میں وہاں پر یہ بات بھی کہی تھی انہوں نے کہ میں بات کروں گی بات اٹھانے سے کس نے روکا ہونے پارٹی کے خود کے پریسیڈنٹ نہیں روکا ہونے اٹھانے سے تو پھر یہ بات کہنا کہ جو ہے خمرال اسلام جیسی فکر ان کے اندر ہے اور سمجھنا یہ میرے لیے جو ہے ناممکنسی بات ہے ہجاب کا معاملہ آج بھی اتنا ہی گرم ہے آج بھی بچیوں کو پریشانی ہے آج بھی دے دیں آپ سٹیٹمنٹ کی یہ غلط بات ہے یا پھر یہ کہہ لوں کے جو ہے الاند کے معاملے میں الاند کے معاملے میں وہ شیوراتری تو ہر سال آنے والی ہے آپ کا ایک سٹیٹمنٹ اس کے تعلق سے نہیں آیا کہ یہاں پہ پوجا ہوئی وہ غلط ہوا یہاں پہ لوگوں کو مارا گیا وہ غلط ہوا خمرال اسلام صاحب ایسا کرتے خمرال اسلام صاحب صرف اس شہر کے یا ڈسٹرٹ کے لیڈر نہیں تھے وہ وہ پورے علاقے کے لیڈر تھے مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ جگہ جگہ ڈسٹرٹ میں بلایا جاتا تھا ہر مسئلے میں بلایا جاتا تھا اور ان کے آنے کی خوشیاں منائی جاتی تھی کہہ خمرال اسلام صاحب آئے ہیں ان کے ساتھی آئے ہیں محمد صاحب آئے ہیں خیسر محمد بنیار صاحب آئے ہیں اور ہمارا مسئلہ آپ حل کریں گے ایک فقر کی حیثیت سے دیکھایا ایک بخار تھا وہ اور اور الاند کے لوگ یہی امید کر رہے تھے مہترما سے کہ وہ مسئلے کو حل کریں گے آپ ورک بورڈ ممبر ہیں آپ خاموش رہ گئے آپ نے لوگوں کا اتنا بڑا حادثہ گزر گیا ایک سو پینسٹھ لوگ گرفتار ہو گئے اور آپ کہاں پر تھے آپ جو ہے یہ مسئلے ہائی کمانڈ سے کرنا کے پی سی سی پریسیڈنٹ کی طرف سے بار بار یہ بیانات آتے ہیں ان کے لیے کہ کوئی ایمیلے کوئی پارٹی لیڈر جو ہے نا کوئی ایشو پر بات نہ کریں ہجاب کا مسئلہ ہو حالات کٹکا جھڑکا کٹکا وہ لوگ ان کو یہ مسئلے دیتے ہیں کہ اگر آپ لوگ بات کریں گے تو یہ مسئلہ ہو اور بگڑے گا ان کا یہ کہنا ہے اس طرح سے وہ لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں خمرال اسلام صاحب ہمیشہ پارٹی کو بالائے تاخ رکھ کر ملت کو پہلے رکھا کرتے تھے ملت کی بات پہلے کیا کرتے تھے ملت کے مسائل کو جو ہے سب سے آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ سوال کیا کرتے تھے مسئلہ تو تین طلاق کے معاملے میں بھی بگڑ سکتا تھا اور وہاں پر تو پارلیمنٹ میں پاس بھی ہو گیا خمرال اسلام صاحب نے اتنا بڑا احتجاج اس شہر گلبرگاں میں کیا ممبر آف مسلم پرسنل اللہ بورڈ ہونے کی حیثت سے اور تمام تر ممبرز کو بلایا ایک اگزامپل سیٹ کیا کہ مسلم خیاد ہوتا کیسے ہے اور ملت کی خیادت کیسے کرنی چاہیے اور میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جب ان کے انتخال کے بعد میں محترمہ کنیس فاطمہ ایمیلے بھی بن گئی سی ڈبل ای انرسی کا معاملہ ہوا وہ سی ڈبل ای انرسی کے وقت میں انہیں یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ لیڈ کریں بجائے لیڈ کرنے کے وہ پیچھے چلے گی اور ناصر ایسان استاد صاحب کو سامنے اس کو لیڈ کرنے کے لیے تمام تر لوگوں نے تمام تر لیڈرز نے جو اس وقت تھے ان کو آگے بڑھایا خود محترمہ نے بھی کہا تھا خود محترمہ محترمہ نے بھی انہیں کی خیادت میں سی ڈبل ای انرسی کا احتجاج کرنے کے لیے رضا مندی ظاہر کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈر کہ ون فورٹی فور نافیس ہے اور ون فورٹی فور نافیس اگر ہے تو جو ہے میں لیڈ کروں گی تو حراست میں لے لی جاؤں گی ایک جو ڈر ہے ایک جو حکومت کا ڈر ہے آج ملت کے ہر مسائل میں حکومت سے ٹکرانا ہے ہم تو اگر ہمارے اندر یہ ڈر ہے تو ہم یہ ڈرکل لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں آپ کے بھانجے کو مارا گیا بری طریقے سے پیٹا گیا تھا آپ نے کوئی ایکشن نہیں لے یہ تمام چیزیں اپنے جگہ صحیح ہیں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں خیابیلت کی بات کر رہے ہیں خیادت کی بات کر رہے ہیں مرہوم خمر الاسلام کے جو شخصیت تھی ان کا جو کارنا میں تھے تمام چیزوں کو آپ بیاد کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ایم پی الیکشن میں جناب ازگر چنوبل کے گھر پر حملہ ہوا تھا اس کے فوری بعد مرہوم خمر الاسلام کے گھر سے مہترمہ کنیز فاطمہ فراز الاسلام تمام لوگ مل کر ایک میٹنگ کرتے ہیں اور وہاں سے ایک بیان جاری کرتے ہیں کہ آپ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا آپ لوگوں نے ہی مہترمہ تو پھر ان کے اوپر یہ تمام ازامت لگانا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے آج اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ایم ایلے کا الیکشن ٹھہناتی ہے یا نہیں چاہتی ہیں اور یہ تمام مسائل ہو رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیے تو کیا وہ پیچھے ہٹ جائیں گی میں آپ سے کی خیادت ان کے ساتھ میں چلی گئی آج ایک نئی خیادت کو بنانی کی ضرورت ہے یہ شہر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ شہر ایک انخلابی شہر ہے اور آج سے نہیں بہمنی سلاتین کے وقت سے یہ شہر کی تاریخ ہے کہ ہم لوگوں نے اس شہر کو حکومت کرنے والوں کے حوالے کیا ہے حکمرانی ہمارے ہاتھوں میں رہی ہے تو آج ہم لوگ پارٹیوں کے غلامی کے توق پہننا شروع کر دیں گے تو آپ کو پارٹی دبائے گی آپ کو پارٹی کچھلے گی اور آپ محض پارٹی کے ایک ادنا سے کارکن بن کے رہے جائیں گے شہر میں ایک جو ہوا چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مردنہ خیادت کی بات زور سے چل رہی ہے محترمہ کے خامیہ کو جس طرح سے تمام ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی علماء اکرام بھی اس چیز سے ناراض نظر آ رہے ہیں تاجیر بھی ناراض نظر آ رہے ہیں کئی شہر کے نوجوان اس چیز سے ناراض نظر آ رہے ہیں کی تمام اشوز پر کہیں نہ کہیں محترمہ اس طرح سے خری نہیں اتری ہیں تو یہ جو ہوا چل رہی ہے مردنہ خیادت کی تو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کی نظر میں کون سے ایسی خیادت لیڈر ہے کون سا ایسا جو آگے گلبرگا شہر سے خیادت بن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مرد اور عورت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط خیادت دینے کا معاملہ ہے اور مضبوط خیادت وہی کر سکتا ہے جو ہمارے مسائل کو اسمبلی میں مضبوطی سے رکھ سکے اور ضرورت پڑے تو حکومت سے اپنی حقوق حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی آواز بن کر ٹکرانے کی قابل رہ سکے ایسا آج کی تاریخ میں ہم اگر سبھی جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک دکہ خمر الاسلام صاحب کے جو ساتھ میں رہے ہیں ان کے ساتھی دار ہیں اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ بھی یہی بات کہیں کہ آج ناصر حسن استاد صاحب ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو اس خیادت کو خائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس شہر کی بخا کو جیسا خمر الاسلام صاحب نے رکھا ہوا تھا اس کو اگر برخرار رکھنا ہے اور مسلمانوں کے بخار کو برخرار رکھنا ہے تو ایسی شخصیت کو ہی آگے لانا پڑے گا کیوں وجہ کیا ہے صرف ناصر استاد ہی کہہ رہے ہیں کہ دوسرے آئے سے کئی اور لیڈر بھی موجود ہیں شہر میں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آگے خائد بن کر جو ہے گلبرگا شہر کی طرف سے وہ تمام اشیوز کو فیس کر سکتے ہیں لڑ سکتے ہیں جیسے لیاز باغوان صاحب ہیں اور دیگر بھی کوئی لوگ ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ آگے آئیں گے اور خوام ملت کے لئے کام کریں گے جب خمر میں نے یہ بات کہی تھی کہ پانچ سال کے عرصے میں ہمارے سامنے جو خیادت کے خابل نظر آئے گا ہم لوگوں کو پانچ سال کے بعد اس کا ساتھ دینا چاہیے پانچ سال میں کون کون سے لوگ ان مسائل میں آگے آئے ہیں وہ دیکھتے ہوئے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے چاہے وہ سی ڈبل ای نارسی کا ماملہ ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی کہا کوئی سبھی لوگ جو ہے ناصر استاد صاحب کی خیادت میں ان کے ان کو لیٹ کرنے کے لیے وہ لوگ نے کہا تھا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں میں جب آہ الاند کے مسئلے میں ہم لوگ ہماری انجیو سے جا رہے تھے تو ہم لوگوں کو معلوم پڑا احتجاج بھی ہوا تھا جگت سرکل پہ وہ جگت سرکل کے احتجاج میں بھی اگر ناصر استاد صاحب وہاں پہ موجود نہیں رہتے تو وہاں سے بھی لوگوں کو حراست میں لیا جاتا اور انہی کی وجہ سے ہے حقیقت دیکھا جائے تو انہی کی وجہ سے ہے جو ایک سو پینس سٹھ لوگ جو گرفتار ہوئے تھے ان لوگوں کو رہا کروانے میں ہمیں مدد حاصل ہوئی ان کے بھائی زاکر استاد صاحب اور مزر ایڈوکیٹ صاحب ہمارے فورم کے ایک ایڈوکیٹ ہیں طلح اندر ہے وہ بات ہم لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انخلابی تحریک جس نے خبر صاحب کو بنایا ان کو خائد تسلیم کیا وہ تحریک کا ایک وارث ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ وہ زندہ رہنا چاہیے اگر زندہ رکھنا ہے جس کے اندر خائدانہ سلائیت ہے اس کو ہمیں آگے بڑھانا ضروری ہے اور خائدانہ سلائیت آج کی تاریخ میں صرف ناصر صاحب کے پاس ہی ہمیں دکھائی دیتی ہے ذاتی طور پر کہوں تو مجھے انہی کے اندر دکھائی دیتی ہے ان کے علاوہ کسی تیسرے بندے کے اندر مجھے یہ چیز نہیں دکھائی دی ہے حتی کہ کانگریس پارٹی کے ممبر کارکون اور کئی سارے کارپوریٹرز بھی یہ جانتے ہیں وہ محبس کا معاملہ رہے وہ سامنے آئے تھے مارکٹ مسجد کا معاملہ رہے وہ سامنے آئے مارکٹ مسجد ناصر حسین استاد صاحب نے وہ چپل وزار کے تھلا بندی کو ہٹانے کا معاملہ رہے جس میں انہوں نے واپس ان لوگوں کو رکھ مانے میں پورا پورا اپنی جی جان لگا دی ایک معلوم میں کہوں تو ایڈمنیسٹریشن سے ٹکر آئے بھی اور ایڈمنیسٹریشن کو مجبور بھی کرتے ہوئے گئے وہاں پر جنازے کی نماز آدھا کی وہاں پر تطفیر کروائی یہ سب چیزیں ہمارے سامنے رہ کر میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام تر جو ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے شہر کے لئے بہتر کون سا شخص ہے میں آپ تمام چیزوں کو لے کر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج جس طرح سے ستہ ویس جنوری مرہوم خمول اسلام کے جنم دن ہے اور امیل الیکشن بھی خریب ہے یہ موقع ہے لوگوں کو دوسرا خمول اسلام آپ چن سکتے ہیں تو آپ کی نظر میں آپ خواہش کر رہے ہیں کہ ناشر سنستاد باہد اگرشی سکسیت ہے جو خمول اسلام کے بدل میں گلبرگا شہر سے پورے کرنا ٹک مسلمانوں جو بخار کو بچا سکتے ہیں تمام چیز اس پر بات کر سکتے ہیں اس چیزوں کے لئے مسلمانوں کے لئے آگے آ سکتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو لے کر آخر میں آپ ہمارے جو ویور صاحب کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہے ہر شخص اپنی خود کی ایک امر الاسلام صاحب اپنی جگہ بہت عظیم خواہت تھے اب ہمیں ایک نئی خیادت کی ضرورت ہے تو آج کے دن کو 27 جنوری کو ایک خیادت دینے کا دن ہمیں تسلیم کرنا چاہئے ایک نئی خیادت کو سامنے لانے کے لیے ہم لوگوں کو کوشیشن کرنی چاہیے تاکہ یہ شہر کی جو اہمیت پورے خطے میں پورے ریجن میں ہیدر آباد کرناٹک میں اور پورے ہندوستان بھر میں ہے کہ یہاں سے خیادت آتی ہے ایک خیادت ہمیشہ رہتا ہے وہ برخرار رہے بلکل بہت بہت شکریہ